اسلام علیکم جید اس is ڈاکٹر انمان چوہان hope so you all are good and fine آج کا جو کیس لائیا ہوں میں آپ کے لیے وہ ہے تیل ڈاکنگ کا کیس ہے بف کے اندر یہ بھینس اپنی دم کے اوپر خود بیٹھ ہوئی تھی جو تیل ڈاکنگ کا کیس ہوتا ہے موسٹی جو تیل دم کی انجری ہوتی اس وجہ سے ہے کہ جانور خود بیٹھ جاتا ہے یا کسی جانور کا پاؤں آ جاتا ہے کسی شارپ چیز سے کوئی کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے کوئی اگر انزمین میں کوئی شیشہ وغیرہ پڑھا ہو یا کچھ بھی ایسی شارپ ابجیکٹ پڑھا ہو جس کی وجہ سے جو دم ہے اس جانور کی کٹ جاتی ہے تو ہمارے پاس بھی یہی ایسے یہ کیس آیا ہے تو دیکھیں یہ کتنا اس کے اوپر یہ نشان بڑھا ہویا ہے یہ کٹ گیا ہے یہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ بال وغیرہ جیسے ابھی میں نے صاف کی ہے یہ کرنے ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے انیستیزیا جو دینا ہے تو انیستیزیا آپ اسے اپی ڈیوریل انیستیزیا دیں گے یہاں پہ جو انجیکشن آپ لیتے ہیں اے 45 کے انگل پہ آپ نے اسے جو سرنج ہے اسے آپ نے انسائٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ اسے اپی ڈیوریل انیستیزیا دے دیتے ہیں تو آپ کو جو لوکل یہاں پہ سبکٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہی انف ہوتا ہے تو اگر آپ اس پہ لگانا بھی چاہیں تو آپ یہ لگا سکتے ہیں ساتھ جہاں پہ آپ نے اسے دم کو کٹنا ہے اس کے اوپر آپ نے یا اسی سائٹ کے اوپر آپ نے اس کی چاروں طرف یہاں سے اس لوکل انیستیزیا آپ نے تھوڑا تھوڑا یہاں پہ لگا دینا ہے جانور کو جس جگہ پہ آپ نے دم کٹنا ہے اس کی چاروں سائٹوں پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر گیا آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے پٹیاں لے لینی ہیں دو سے تین آپ نے پٹیاں کٹ کے تو جہاں پہ آپ نے کٹ لگانا ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر آپ نے پٹیاں باندھی ہیں جیسے ایک پٹی بینٹیج وغیرہ میں نے لے لیا ہے اسے ہی میں اوپر اسے میں باندھ رہا ہوں اس سے تھوڑے فاصلے پر نیچے آپ نے ایک اور پٹی باندھ لینی ہے یہ اس لیے کہ جیسے ہی ہم دوم وغیرہ کاٹیں گے تو بلڈ کی سپلائی کو یہ ہم ٹیمپریری طور کے لیے اسے ہم اسے روک رہے ہیں تاکہ بلڈ وغیرہ اس کا زیانہ ہو اور یہاں پہ وہ جو زخم ہے وہ بھی آسانی سے ہیل ہو جائیں لیکن یہ ہے ٹیمپریری طور پر یہ آپ نے بعد میں کھول لینی ہے نہیں تو اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے بعد میں اب یہ یہاں پہ سیکنڈ بینٹیج ہے یہ ہم باندھ رہے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ ہم نے کاٹنے ہیں اس کے تھوڑا سا اوپر یہ جو تھرڈ بینٹیج ہے یہ ہم یہ باندھ رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے بینٹیج کو رول کر لینا ہے اگر پانی میں چاہیں تو آپ پانی میں ڈپ بھی کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی گرپ ہوتی ہے بٹی کی وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اسے آپ پانی میں بھی ڈپ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے جیسے میں نے رول کی ہے آپ اسے رول بھی کر سکتے ہیں یہ جہاں پہ آپ نے کاٹنے ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر آپ نے یہ اچھے طریقے سے آپ نے اسے باندھ دینا ہے ایک گھنٹ آپ نے اوپر دینا ہے اور ایک آپ نے نیچے کی طرف یعنی کہ جتنا ہو سکے آپ نے اسے ٹائٹ باندھ دینا ہے تاکہ جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ وہاں پہ رک جائے ایک بار میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں یہ جو بلڈ کی سپلائی ہم کر رہے ہیں یہ ٹیمپریری دور پہ ہے یہ بعد میں ہم یہ پٹییں کھول لیں گے جب آپ نے یہ سجری گرمی آیا آپ نے آئین وقت اسی وقت یہ آپ نے یہ باندھ دینا ہے اب یہاں پہ میں نے اسے انیستیزیا وغیرہ دیا ہوئے تو اب بہنس کو بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا برنہ یہ بہنس مجھ سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی یہ میرے بلکل میں اس کے ساتھ بھی نہیں آ پا رہا تھا اب اسے یہ ہے کہ جانور کو پین بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ انیستیزیا کی وجہ سے اب یہ جگہ پوری ہے اس کی پیچھری سائٹ جو ہے دم میں اس کی سننا ہے تو کوئی بھی آپ نے اس کے لئے آپ سجیکل بلیڈ بھی لے سکتے ہیں اور میں نے یہ چھوری کا استعمال کی ہے اچھا یہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی بھی چیز لے لے نہیں ہے مجھے اسی وقت کال آئی تھی تو میرے پاس ویسے بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کوئی بھی لوہے کی چیز آپ نے اچھے طریقے سے گرم کر کے اس کے ساتھ اسے ہم لوکل لینگ میں جیسے ہم ڈبنا کہتے ہیں کہ آپ اسے ڈب دیں کسی بھی لوہے کی گرم چیز آپ نہیں یہ جو کلھاڑی ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے اس سے بھی مزید گرم ہونی چاہیے سرخ آپ کوئی بھی لے کے اس سے تاکہ جو بلڈ وغیرہ ہے یہ بڑا ہی آسان طریق ہے اور جانور بھی اس وقت جو ہے اسے سن ہوا ٹھہرہ ہے اس لئے آپ دیکھیں انتنی گرم کلھاڑی اسے لگ رہی ہے لیکن جانور کو فیل بلکل بھی نہیں ہو رہا پین وغیرہ تو آپ نے یہ اتیاد کرنا ہے کہ اسے آپ نے سن لازمی کرنا ہے اب جیسے کلھاڑی ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور بھی کوئی اوبجیکٹ ہو رہا چاہیے جو جس کا ڈائی میٹر جو ہو وہ کم ہو بنیسبت اس کے تاکے جو آپ اس کے وین وغیرہ ہیں آپ اسے بلوک کر سکیں جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے اس کی نوک کے ذریعے یہ بلکل یہاں پہ اسے بلڈ کی سپلائی یہاں پہ بلکل یہاں پہ رو گئی ہے اس کے بعد ہی ہم نے اس کے اوپر پٹی وغیرہ بینڈج کر دیا اور اس کی میں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ٹیل ہے اسے میں نے ٹیڑا کر کے تھوڑا باندھی ہے اس کا یہ ہے کہ جب جانور اپنی ٹیل ہلاتا ہے تو یہ دوبارہ سے فریش نہ ہو جائے زخم آپ نے پرندوں سے کوئے وغیرہ مرگیاں ان سے بچانا ہے یہ تین دن بعد کا میں آپ کو ریزلٹ بتا رہا ہوں کہ آپ جو دوم میں بلکل ریکوور ہے اس میں آپ نے ایک چیز لازمی کرنی ہے کہ آپ پرشن کے بعد آپ نے انٹی بائیٹیک کا استعمال لازمی کرنی ہے اس پر میں نے موکسیسلین کا استعمال کی ہے کیٹو پروفین کا استعمال کی ہے ڈیکلوفینک کا استعمال کی ہے تو آپ نے کسیے جو بھی آئی پی قریبی آپ کے پاس کوئی اچھی کمپنی کی یہ چیزیں مل رہے ہیں تو آپ اس کا اپنے استعمال لازمی کرنی ہے بہتر ریزلٹ کے لیے دعا میں یاد رکھے گا اپنے جانوں کا صدقہ دیجئے گا